اسلام علیکم میں ہنیف دوامی اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ٹورنٹوں میں پاکستانی کورنٹی کا مقبول نیو چینل دا عوامی ناظرین آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے سن پولیس کے آئی جی مشتاق مہر کے بارے میں کہ وہ جب سے امریکہ سے لوٹے ہیں وہ خاموش ہیں ان کی یہ پرسرار خاموشی وہ کون سا ایسا توفان آ رہا ہے جس کے پیش قیمہ ہونے کے اشارے دے رہی ہے پروگرام کے آخر میں ہم بات کریں گے سن کے وزیر آلہ سید مرادہ دشاہ کے بارے میں کہ آخر لانڈی جیل میں ایسا کیا واکر نمہ ہوا کہ جس کے نتیجے میں خود سن کے وزیر آلہ کو لانڈی جیل کے چار کانے سٹیبلوں کو معتل کرنا پڑا اب ہم آپ نے پروگرام کی شروعات جو ہے خود آئی جی سن مشتاق مہر سے کرتے ہیں مشتاق مہر جب سے امریکہ سے واپس لوٹے ہیں وہ کچھ پریشان دکھائی دے رہے ہیں اب سمجھ بھی یہ نہیں آ رہے کہ آخر وہ ایسا کون سا قدم اٹھانے جا رہے ہیں کہ جس کے لیے انہیں لیگل ایڈوائزر سے مشوروں کی ضرورت یا نوبت پیش آ رہی ہے اس کی وجہ سے وہ بھار بھار جو ہے وہ علی شیر جاکرانی سے رابطہ خود بھی کر رہے ہیں اور ان کے رفاقہ بھی ان سے رابطے میں ہیں علی شیر جاکرانی جو کہ اس وقت موٹر وے میں ڈی آئی جی کی پوسٹ کو انجوائے کر رہے ہیں ناظرین آئی جی سن مشتاق مہر کی کوٹی اس وقت مصبوط ہے جو دو دہاری تلوار ان پر ٹرانسور کے حوالے سے لٹک رہی تھی وہ تلوار گر چکی ہے لیکن مشتاق مہر بدستور آئی جی سن ہے اس لیے کہ ان کی پشت پر جو ہے جہاں سن حکومت کھڑی ہے وہیں پر پیپلز پارٹی کی ہائی کمان بھی جو ہے وہ ان کی پشت پر نہ صرف کھڑی ہے بلکہ ان کے شانوں پر انہیں تبکیاں بھی دے رہی ہے کہ گرب نہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں جب سے اٹھارمی ترمیم کا نفاظ ہوا ہے اس کے بعد سے جو ہے خود وفاق جو ہے اپنے ہی گریڈ اکی سو ربائیس کے جو افسران ہیں ان کے ٹرانسور پوسٹنگ کے حوالے سے بے بس دکھائی دے رہی ہے یعنی کہ کسی بھی صوبے میں وہ کسی آئی جی کو یعنی کسی بڑے افسر کی پوسٹنگ جو ہے وہ اپنی مرضی سے کرنے کی اب مجاز نہیں رہی خاص طور سے جو ہے وفاق کو اس سلسلے میں سب سے زیادہ پریشانی یا دشواری کا سامنا جو ہے صوبہ سن میں کرنا پڑ رہا ہے سن میں آئی جی کے ٹرانسور پوسٹنگ کا معاملہ ہو یا خود رینجرز کے اختیارات میں توسی کا معاملہ ان تمام معاملات میں جو ہے خود وفاق جو ہے وہ صوبہ سن کے حکومت اور ان کی پارٹی کے آگے جو ہے بے بس دکھائی دے رہی ہوتی یہی وجہ ہے کہ آئی جی سن جو ہے وہ اس وقت بے فکر نظر آ رہے ہیں کہ انہیں یہ معلوم ہے کہ ان کا ٹرانسور اتنا آسان نہیں ہے وفاق کے لیے اگر آج وفاق یہ چاہے کہ مشتاق مہر کا ہم ٹرانسور کرتے ہیں تو وہ آج اگر یہ سوچے گی تو بھی اس پر عمل درامت کرنے میں انہیں پندرہ سے بیس دن لگ جائیں گے اٹھارویں ترمیم کی مہربانی سے یہ اٹھارویں ترمیم کے سب سے زیادہ بینیفیشری جو ہے وہ خود نہ صرف سن حکومت بلکہ پاکستان پیپلز پارٹی ہی نظر آ رہی ہے یعنی کہ ایک ایسی اٹھارویں ترمیم کہ جو ہر لحاظ سے جو ہے غیر فطری ہے یعنی وفاق جو ہے سوبوں کے آگے بے بس دکھائی دے رہا ہے اس کی غیر فطری ہونے کا اس سے بڑا اور کیا ثبوت ہو سکتا ہے ناظرین آئی جی کیا کرنے جا رہے ہیں آئی جی کی غیر موجودگی میں کیا ہوا ایک بغاوت کسی صورتحال پیدا کر دی گئی یعنی اس طرح کی ریپورٹیں جو ہے وہ اسپیشل برانچ کی جانب سے جو ہے خود سن حکومت کو یعنی سی ایم کو گورنر کو ان کو بھی جو آئی گی کہ جیسے کہ پورے سن میں جو ہے سوائے اورگنائز جرائم کے اور کچھ بھی نہیں یہ ریپورٹ جو تھی یہ ایک طریقے سے نہ صرف سن میں آئی جی کے خلاف بغاوت تھی بلکہ ایک طرح سے چارشیڈ بھی تھی اور اس بغاوت کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ خود کراچی رینج کا جو ایڈیشنل آئی جی ہیں ان کے جو زونل ڈی آئی جی ہیں ان کے جو ایس ایس پی ہیں انہوں نے اس ریپورٹ کو یعنی کہ منوہ ان تسلیم کرتے ہوئے ریپورٹ میں درج جتنے بھی پولیس افسران تے سچوتے سب کے خلاف ڈنڈا اٹھا کر انہیں جو ہے سسپینڈ کرنے کا سلسلہ شروع کسی ایک بھی ڈسٹک ایس ایس پی نے کسی ایک بھی زونل ڈی آئی جی نے یہ زہمت نہیں گوارہ کی کہ جو ریپورٹ آئی ہے اس کی کوئی انکواری بھی کرائی جائے جس کے اب ثبوت سامنے آ رہے ہیں کہ یہ ریپورٹ کتنی بوگس یا کتنی اصلی تھی کہ اس میں ایک ایسے منشیات فروش کا بھی ذکر ہے جو کہ اس دنیا میں ہی نہیں ہے وفات پا چکا ہے اب اس ریپورٹ کی یعنی کہ اہمیت کا آپ اندازہ لگائیں کہ وہ ریپورٹ کتنی اہم تھی یعنی کتنی متنازہ ریپورٹ تھی کہ اس میں ایک کانے سٹیبل ایک منشیات فروش ارسلان نام کا جو ہے ولد عبداللہ جس کا منگو پیر میں کوئی اڈا کسی زمانے میں چلا کرتا تھا وہ انتقال کر چکا ہے لیکن اس کے باوجود اسپیشل برانچ کی ریپورٹ میں اس کو زندہ ظاہر کیا کر اس اسپیشل برانچ کی ریپورٹ کے نتیجے میں خود ویسٹ کی جو خاتون سوائے عزیز نے اس ہیڈ کانسٹیبل الطاف کو کلوز کر دیا آپ کو ان سے پوچھے بھی کہ آپ کمس کم یہ تو معلوم کرو کہ جس منشیات فروش کا ذکر اس میں کیا گیا منشیات فروش آپ کے علاقے میں ہے بھی کہ نہیں اس کا نام کو کوئی وجود اس کا ہے کہ نہیں کوئی زندہ ہے مردہ ہے کیا ہے لیکن کسی ایک بھی ڈسٹک ایس ایس پی نے کسی ایک بھی زونل ڈی آئی جی نے اس پر انکواری کرنے کی زہمت گوارہ نہیں کی بلکہ اس کو من و انتسلیم کہ کہا یہ جاتا ہے کہ انہیں یہ بتا دیا گیا تھا کہ سن پولیس کا اگلا آئی جی جو ہے وہ غلام نبی میمن بننے جا رہے اس لیے زونل ڈی آئی جیز نے اور ڈسٹک ایس ایس پیز نے جو ہے غلام نبی میمن کو اپنا مستقبل کا آئی جی سمجھتے ہوئے ان کی جانب سے بجوائی جانے والی ریپورٹ پر آنکھ بن کرتے ہوئے عمل کرتے ہوئے تمام پولیس والوں کو سسپینڈ کرنا شروع ہے تاکہ ان کا مستقبل قریب کا جو آئی جی ہے غلام نبی میمن ان سے خفا یا ناراض جو ہے سر پکڑ کر بیٹھیں اور سوچ رہے ہیں کہ وہ آخر اس پر کیا کریں کون سا قدم اٹھائیں اسی مقصد کے لیے ان کے ساتھی جو ہے وہ علی شیئر جکرانی سے جو ہے مشورہ کرتے ہوئے اس وقت نظر آ رہے ہیں نہیں چلتے ہیں پروگرام کے اگلے خبر کی جانے پر جن لوگوں نے ابھی تک ہمارا چنل سبکرائب نہیں کیا چاہتے ہیں کہ ہا خوصہ کا سفر اسی طرح سے جاری وسائل سبکرائب بھی کریں لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں ناظرین جس بینک میں کراچی کے اندر جو ہے پچتر کروڑ کی جو جیوری تھی جو لاکرز میں پڑے تھے وہ جو جیوری وہاں سے غائب کرا دی گئی تھی اس کا جو سکینڈل ہے جس کے مقدمے جو ہے ایف آئی اے میں ہونے چاہیے تھے لیکن آئی جی سن نے جو ہے آؤٹ اف وے یعنی کہ اپنے جیوریڈکشن کا افینس نہ ہونے کے باوجود کسی کو خوش کرنے کے لیے بینک کے مالک کو وہ مقدمے جو ہے وہ ایف آئی اے کے بجائے جو ہے شارعہ فیصل و عزیز بٹی تھانے میں درج کر دی یہ انٹرسٹ تو ہمیں نظر آیا تھا کہ آئی جی مشتاق مہر نے آؤٹ اف وے جا کے یہ اتنا سب کچھ کیوں کہ لیکن اب یہ معلوم ہوا کہ خود ان کے پی اے سو رفیق ادنان رفیق صدیقی نے اقدم کیوں اٹھایا اب یہ بات بلی تھیلے سے بار نکل آئی کہ یہ معاملہ ہے کیا معاملہ یہ ہے کہ اس بینک کا ایک منیجر جو کہ کراچی پولیس کے ایک ڈی ایس پی تارک اسلام کا بھائی بتایا جاتا ہے کہ وہ اس بینک کے لاکرس کا جو شعبہ ہے لاکرس کا جو برانچ ہے اس کا کسٹوڈین تھا یعنی کہ ان کی ماتیتی میں یا ان کی نگرانی میں جو ہے وہ تمام کے تمام لاکرس آپریٹ کیے جا رہے تھے جس لاکرس میں یہ پچتر کروڑ روپے مالیت کا جو ہے جیوری کلائنٹس نے رکھوائے تھے جہاں سے پوری سرار طور پر غائب کرا دیے گئے یعنی کہ اس کی نگرانی پر جو بینک منیجر تھا وہ بینک منیجر جو ہے کراچی پولیس کے ایک ڈی ایس پی تارک اسلام کا بھائی بتایا جاتا ہے اور تارک اسلام اور خود آئی جی کے پی ایس سو ادنان رفیق صدیقی کے تعلقات پوری کراچی پولیس اور خود آئی جی سن سے بھی جو ہے ڈکے چھپے نہیں ہے تو اسی وجہ سے جو ہے ادنان رفیق صدیقی نے اس اسکینڈل میں جو ہے ضرورت سے دل جس بھی اس لیے کہ ان کا مقصد جو ہے اپنے کلیک یعنی ڈی ایس پی تارک اسلام کے بائی کو قانونی تحفظ فراہم کرنا تھا جو کہ کہتے ہیں کہ اس وقت شامل تفتیش کر لیے گئے ہیں یا تو حراست میں ہیں یا ان سے تفتیش اس وقت چل رہی ہے ایف آئیے میں ایف آئیے کے انتہائی قابل اعتماد ذراعہ کا کہنا ہے کہ ادنان رفیق صدیقی نے جو اس میں آوٹ آف وے گئے تو ان کا صرف صرف مقصد جو ہے اس اسکینڈل کے جو سب سے بڑے ملزم ہیں ان کو قانونی تحفظ فراہم کرنا تھا جو کہ ڈی ایس پی تارک اسلام کے بھائی بتائے جاتے ہیں جو کہ اب ایف آئیے جو ہے بینک سرکل جو ہے وہ ان سے اس وقت تفتیش کر رہی ہے تارک اسلام جو ہے وہ اس فلم کے بھی ہیرو ہیں جو کہ چودری محمد اسلام شہید کی زندگی پر بند رہی ہے مکمل ہو چکی ہے نہیں اس کا کوئی علم نہیں لیکن وہ فلم بند رہی تھی اور اس فلم کا انویسٹر جو ہے وہ بھی بڑا ایک عجیب اتفاق ہے کہ اس فلم کا انویسٹر کوئی اور نہیں سیفر ریمان سیفی ہے جو کہ نیپ کو اس وقت وانٹڈ ہے سیفر ریمان سیفی بی فور یو نامی کمپنی کا مالک بیٹکوائن کا جو مالک ہے اس کمپنی کا یعنی کہ سیفر ریمان اور سیفی جو کہ اس کا اپنا ماضی کا جو ریکارڈ وہ بھی کرمینل ہے یعنی کہ ڈاک ازنی کی واردات میں قتل کی واردات میں بھی وہ ملوث بتایا جاتا ہے اور وہ بگوڑا ہے سپائی ہے سیگورٹی فورسز کا وہ سیفر ریمان سیفی جو ہے وہ چودری نامی فلم کا انویسٹر تھا اس کے تعلقات جو ہے خود ڈی ایس بی تاریخ اسلام سے بھی ہیں اور خود جو ہے آئی جی کے پی ایس او ادنان رفیق صدیقی سے بھی تو اب یہ ساری بات جو ہے وہ سمجھ میں آ رہی ہے کہ یہ جو اتنی بڑی واردات ہوئی ہے یا کروائی گئی ہے اس اتنے بڑے بینک کے اندر وہ جیولری گئی کام پر اب ظاہر ہے کہ آپ کڑیوں سے کڑی اگر آپ ملائیں گے تو پتہ یہی چلے گا خود ایف آئی یہ کے تفتیشی افضاروں کو کہنا ہے کہ کڑی سے کڑی اگر آپ ملائیں تو پتہ یہی چلتا ہے کہ یہ جو جیولری ان سے بینک کے لاکر سے جو غائب ہوتے ہیں وہ جیولری کہیں اور نہیں خود سیفی کے پاس ہی پہنچا دی گئی ہوگی یہی شبہ ہے یہی امکان ہے کہ وہ جیولری اس کے علاوہ اور کہیں نہیں جا سکتی انہی کے پاس جیولری ہوگی کیونکہ ان کے کنیکشن آپس میں مل رہے ہیں اور خود آئی جی کے جو پی اے سو ہیں ادنان رفیق صدیقی کا اس سارے میٹر میں جو اتنا اہم کلدار ہونوں نظر کی ہے کہ ایک ایسا افینس جو کہ خود سن پولیس کی جیولری ایڈکشن میں آتا ہی نہیں ہے یہ جو کہ ایف آئی اے کے جیولری ایڈکشن میں آتا ہے بینک کے ملازمین اور بینک کا ایک فراد کا یا چوری کا معاملہ ہے تو وہ لوکل پولیس اس میں تفتیش نہیں کسی لوکل پولیس مجاز ہی نہیں ہے تو آئی جی سن نے بھی اپنے اختیارات سے تجاوز کی اور خود ان کے پی اے سو نے بھی اپنے اختیارات سے تجاوز کیا حالکہ خود انویسٹیگیشن کے جو اس اس پی الطاف حسین ہیں ایسٹ کے انہوں نے اس پر واویلہ مچایا کہ بھئی یہ ہمارا اختیار نہیں ہم نہیں کر سکتے انہوں نے باقیت ہے ایک لمبی چھوڑی ریپورٹ بھی بجوائی تھی اپنے ڈی آئی جی ساکیب اسماعیل میمن کو ساکیب اسماعیل میمن نے بھی ان کی ریپورٹ سے تفاق کر کے ریپورٹ بجوائی تھی ایڈیشن آئی جی کراچی کو لیکن اس پر آئی جی مشتاق مہر بگڑ گئے کہ میرے حکم کی کیوں خلاف فرضی ہو رہی جو میں نے کہہ دیا وہ حرف آخر ہے اس مقدمے کی اس معاملے کی تفتیش جو ہے وہ خود کراچی پولیس کرے گی جس کے بعد جو ہے شہرہ فیصل تھانے میں اور عزیز بٹی تھانے میں جو ہے الگ الگ مقدمات اس میں درج ہوگا اب یہ بات سامنے آئی کہ یہ آخر معاملہ ہے کیا آئی جی جو دلچسپی دے رہتے ہیں آئی جی جو ہے صرف اور صرف جو ہے اس بینک کے جو مالک جانگیر سیدھی کی کو ابلائش کرنا چاہ رہت اس لیے کہ جانگیر سیدھی کی وہ شخصیت ہیں پاکستان کے وہ بڑے مایاناز بزنس مین ہیں کہ ان کا مشتاق مہر پہ بہت بڑا احسان ہے کہ ان ہیں یعنی کہ ایک جونئر قسم کے بندے جن کو کسی بھی طریقے سے جو ہے گریڈ بائیس نہیں مل سکتا تھا جن کے خلاف خود وہ ایڈیشنل آئی جی تھے انہیں اور نمان صدیقی کو خود سپریم کورڈ کے حکم سے جو ہے ان کو عہدوں سے اٹھائے گئے تو وہ ریپورٹ ان کے خلاف تھی لیکن اب چونکہ جانگیر صدیقی نے ان کی سفارش کی تھی گریڈ بائیس میں اور جانگیر صدیقی کی سفارش کرنے میں فواد نے فواد نے بھی سفارش کی تھی جس کے ویسے جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ نے جو ہے وہ سپریم کورڈ کی ریپورٹ ہی غیب کر دی اور پی ایم کو نہیں پیش کی جس کے ویسے جو ہے وہ انہیں گریڈ بائیس میں ترقی دے دی گئی تھی یعنی کہ ان کی ترقی میں جو ہے خود پرنسپل جو ہے سیکٹری ہیں پرائم منسٹر کے عمران خان کے آزم خان وہ بھی اس میں برابر کے شریعتین کو معلوم تھا کہ یہ جو مشتاق مہر ہے یہ مستحق نہیں ہے گریڈ بائیس کے لیکن چونکہ اب ان کی سفارش جو ہے جہانگیر صدیقی جیسے جو ہے نامور بزنسمن نے کی تھی جس کے ان کی سفارش کو نہیں ٹکرائے تو ان کا انٹرسٹ جو مشتاق مہر کا انٹرسٹ تو سمجھ میں آ رہا تھا لیکن خود ان کے جو چھوٹے آئی جی ہیں یعنی آئی جی کے جو پی اے سو ہیں ادنان رفیق صدیقی کا انٹرسٹ کیا تھا انہوں نے تارک اسلام جو ڈی ایس پی ان کے جو ہم پیالا ہم نوالا جو ان کے ہیں وہ ان کو صرف بچانے کے لیے کہ ان کا بھائی جو ہے وہ اس میں ایک طریقے سے مبینہ دور پر مرکزی ملدم اس وقت بنتا ہوا نظر آ رہا ہے ان کو قانونی تحفظ فراہم کرنے کے لیے مقدمے جو ہے وہ ایف آئیے کو بجوانے کے بجائے وہ مقدمے جو ہے شارعہ فیصل اور عزیز بٹی تانے میں درد کر رہا ہے تاکہ یہ کیس کی تفتیش جو ہے وہ آگے بڑھ کر کہیں صحف اور ایمان صحفی تک نہ پہنچ جائے اور یہ سارا پھول نہ کل جائے کہ صحف اور ایمان صحفی سے جو ہے خود ادنان رفیق صدیقی اور تارک اسلام کے کیا مراسے میں کیا تعلق آتے ہیں وہ ایک کرندل ہے ان کے ان سے کیا مراسے بنتے ہیں اور یہ کیوں ان کو جو ہے ایک منشٹر کا پروٹوکول دے رہا ہے اور اس کو پولیس کے گارڈ اور پولیس کی موبائل ان کے جب بھی کراچی آتا ہے ان کو پولیس کی موبائل اور گارڈ ان کو کیوں فرام کرتے ہیں ان کے کیا مراسے میں ان کو اس بات کا ڈرتا ہے اسی وجہ سے جو ہے وہ بینک سکینڈل جو ہے آئی جی نے اور خود ان کے پی ایس او نے جو ہے یہاں انڈل کی لیکن اب یہ اطلاع ملی ہے کہ ایف آئی اے اس میں متحرک ہو چکی ہے اور غالباً جو ہے وہ ڈی ایس پی تارک اسلام کے بائی کی خلاب جو ہے وہاں پر اس وقت تفتیش ہو رہی غالب امکان ہے کہ ان کی گرفتاری بھی عمل میں لائی جائے گیا یا گرفتار انہیں کر لیا ہوگا اس کی تصدیق نہیں ہو سکی لیکن یہی ہے کہ ان کے پاس یہ روز میں تفتیش کر رہے ہیں اور خود شکیلہ کے خلاب جو ہے جو بینک کی ملازمہ ہے ان کے خلاب ایک ایف آئی آر جو ہے وہاں ایف آئی اے میں درج ہو گئے اور اس سے جو ہے کچھ زیورات کی برامگی بھی ہوئی یہ اطلاع دیا خود ایف آئی اے کے انتہائی قابل اعتماد ذرائع ناظرین سے کہا لوگوں کے اگلے خبر کی جانے بڑھو جنے لوگوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبکرائب نہیں کیا اگر وہ چاہتے ہیں کہ حق کو ساگر سفر اور اس طرح کے سے جاری وسائل تو انہوں نے چلے لوگوں کو سبکرائب بھی کریں لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں ناظرین ایک ایڈیشنل آئی جی رہے ہیں سن پولیس کے آفتہ پٹھان انکواری ماسٹر ان انکواری بہت زیادہ کرتے رہے ہیں ایڈی خاجہ کے دور میں انکواری افسر تھے اور خود غلام حیدر جمالی کے دور میں تو وہ اتنے بڑے انکواری افسر تھے کہ غلام حیدر جمالی جو آئی جی تھے انہوں کو اگر کسی کو نقصان پہنچانا ہوتا تھا وہ ان کی انکواری جو ہے وہ آفتہ پٹھان کو دیے کرتے تھے اور آفتہ پٹھان جو ہے وہ انکواری میں ان کی ایسی کر دیتے تھے کہ وہ جو مطلوبہ ریزلٹ چاہتے تھے غلام حیدر جمالی آئی جی سے وہ اس کے مطابق کاروائی کرتے تھے اب آفتہ پٹھان کے ایڈی خاجہ سے تعلقات خراب ہیں کیوں خراب ہیں اس کی بھی ایک وجہ ہے موصوف کے جو ہے وہ خود ایک مقان ہے گلشن حدید میں ان کی خواہش یہ تھی کہ گلشن حدید میں جو ان کا اپنا ذاتی مقان ہے اس کی تزین و آسائش یعنی اس کی مرمت اس کی خوبصورتی اس کو بنانے میں جو ہے وہ پولیس کے فنگ کو استعمال کیا جائے جو مطلع کا محکمہ ہے پولیس کا وہاں انہوں نے کوشش کی اپنے اختیارات کے استعمال کیا کہ کسی طریقے سے جو ہے وہ اس فنگ کو وہاں پر استعمال کرے اپنے گھر پر لیکن اس کی اجازت جو ہے ایڈی خاجہ آئی جی نے انہیں نہیں دی جس کے وجہ سے ان میں کلیش ہو جاتا ہے اور اس کے بعد سے آج تک جو ہے وہ ایک دوسرے سے بات نہیں کرتی یہ حال ہے ایماندار ترین ایڈیشنل آئی جی آفتہ پتھان کا جو اس وقت پولیس فاؤنیشن کے ایم ڈی بتائے جاتے ہیں الفلا میں جو ہے ان کے جو ہے وہ نیجی ہاؤسنگ سوسائٹی میں بہت سارے پلات ہیں جو کہ ڈی ایس پی زیا ان کے ساتھ ان کے بہتی قریبی بندے ہیں ڈی ایس پی ہیں ان کے ساتھ مل کر جو ہے انہوں نے پتہ نہیں کیسے حاصل کیے ہیں الفلا سوسائٹی میں ان کے ہاؤسنگ سوسائٹی میں دو چار پانچ ان کے پلات ہیں اس سے بھی بڑھ کر ایک خانجی فارم ہے سوپر ہائی وے پر یہ ملکیت بتائی جاتے ہیں یہ آفتہ پتھان کی اب اس فارم میں جو ہے وہ کم از کم تین ہزار کے قریب جانور ہیں گائے ہیں بینسے ہیں تین ہزار کے قریب اب یہ جو خانجی فارم ہے اس کو پروان چڑھانے میں جو ہے وہ آر ای ریف کا بڑا مرکزی کردار ہے یعنی آر ای ریف کا فن کا جو ہے بے دریغ استعمال کہتے ہیں کہ اس فارم کو بنوانے میں اسے پروان چڑھانے میں جو ہے استعمال ہوا یہاں پر بھی جو ہے ڈی ایس پی زیا کا نام آ رہا ہے کہ ڈی ایس پی زیا جو ہے اس فارم کو بنانے میں جو ہے ان کا مرکزی کردار ہے اسی طریقے سے جو ہے وہ ایک ڈی ایس پی ہے ندیم بیک ان کے بہت کلوز رہے اور ان کو ان کا فرنٹ مین کہا جاتا ہے یعنی جتنے بھی لوجسٹک کے معاملات تسن پولیس کے خرید و فروغ کے یہ خریدنا ہے وہ خریدنا ہے ہر معاملے میں پانچ پرسنڈ کیش ندیم بیک وصول کیا کرتے تھے وہ کس کو دیا کرتے تھے یہ بتانا ضروری نہیں لیکن ندیم بیک جو ہے وہ ان کے آفتاب پتھان کے رائٹ ہینڈ بتائے جاتے ہیں اس وقت جو ہے موصوف جو ہے پولیس فاؤنڈیشن میں جو ہے ایک اچھے عودے پر ہے یہ سن پولیس کے وہ لوگ ہیں جو کہ بظاہر بڑے ایماندار ہیں لیکن ان کے کارنامے اتنے زیادہ ہے کہ میں کہیں پروغام اس پر کر سکتا میں پر اس وقت پوری فائل پڑی ہوئی ہے آفتاب پتھان کی جس پر میں کسی اگلے دن کسی پروغام میں اس پر مزید بات کروں گا پروغام کے شروع میں جو میں نے ایک بات کی تھی کہ کہنے میں وزرعالہ سن کے بارے میں اس پر ہم بات کرتے ہیں کہ آخر ایسی کیا بات ہوئی کہ خود سن کے وزرعالہ کو جو ہے وہ لانی جیل کے جو ہے چار کانسٹیبلوں کو موطل کرنا پڑا ان کانسٹیبلوں کو موطل کیا ہے کیا ہے ان میں امان اللہ ہے نور محمد بروئی ہے راشد چنگاری ہے نصار پنولی ہے ان کے خلاف ایک ریپورٹ آئی ہے کسی ایجنسی کے توسس سے ریپورٹ یہ آئی ہے کہ نیب کے دو ملزمان ہیں جو کہ کیدی ہیں سزایاب ہیں ایک کا نام اطا عباسے دوسرے کا نام ہے عمر شاہد ان دونوں کو جو ہے دس دس لاکھ روپیہ ان سے لے کر انہیں کھولی دی گئی ہے ایک پیکج دیا گیا ہے دس دس لاکھ روپیہ لانڈی جیل میں ان کو کھولی دی گئی ہے ایک ایک کو الگ الگ دس دس لاکھ روپیہ ان سے لے کر اور دو لاکھ روپیہ یہ ماہانہ پے کریں گے اس پیکج کے اندر ان کو موبائل فون کی سرویس بھی میں اثر ہے شراب پینے کی سرویس بھی میں اثر ہے اور دو لاکھ روپیہ یہ مہینہ دیں گے دس دس لاکھ روپے ایڈوانس اور دو دو لاکھ روپے مہینہ دیں گے یہ ان کانسٹیوڈروں پر یہ الزامات تھے ایک اور نارکوٹک کا یعنی منشیات کا بین القوامی اس بگلر دارو خان پتھان جس کو انٹی نارکوٹک فورس نے گرفتار کیا تھا وہ بھی جیل میں ہے اور وہ بھی دس لاکھ روپے دیکھ کر تین مہینے جیل سے باہر رہ چکا ہے ان کے ریکارڈ کے مطابق وہ آسپیٹل میں تھا لیکن باخبر ذراکہ کہنا ہے کہ وہ آسپیٹل میں ہی تھا بلکہ وہ اپنا کاروبار بار کر رہا تھا ہون دا ریکارڈ وہ جیل میں ہے نارکوٹک کنٹرول فورس والوں نے گرفتار کیا ہے جیل میں ہے لیکن وہ تین ماہ سے جیل سے بار تھا جب یہ ریپورٹ ہو جاتی ہے تو اس کے بعد جیل حکام ان کو فون کر کے واپس بلاتے ہیں اور وہ دوبارہ جیل میں اپنی کھولی میں چڑھ جاتا ہے یہ سنگین قسم کی شکایتیں جو ہیں وہ ایک ایجنسی کی ریپورٹ پر آئی تھی جس پر جو ہے پھر خود چیف منسٹر مراد علی شاہ کو جو ہے ان چاروں کانٹرولوں کو موتل کرنا پڑا اب اس میں کچھ اور ڈیٹیل یہ ہے کہ ارشد شاہ جو ہے وہ اس وقت سپریڈن ہیں لانی جیل کے ملک اسلم جو اس سے پہلے تھے جو نصار مورائی کے بیٹی کی جو منگنی کی تقریب میں جو پورے جیل کو جو انہوں نے جو ہے دعوت میں تبیل کر دیا تھا وہاں پر جو ہے اس شکایت پر جو ہے پھر خود ایجنسی والوں نے وہاں چھاپا مارا وہ ریپورٹ دی جس کے بعد جو ہے ملک اسلم کو وہاں سے سسپینڈ کر دیا تھا اب ان کے بحال کر دیا ہے لیکن ان کی جگہ جو ہے ارشد شاہ کو وہاں کا سپریڈن بنایا ہے جیل کا لیکن انہوں نے بھی وہی گورک دندہ جو ہے شروع کر دیا ان کی پوسٹنگ کرتے ہیں کہ انور مجید جو اومنی گروپ کی روح روائے انہوں نے ان کی پوسٹنگ کرائی یہ ارشد شاہ کی جو کہ اس وقت سپریڈن جیل ہیں ان کا ایک کارندہ کانسٹیبل عزیز ہے کانسٹیبل عزیز جو ہے یہ دو لاکھ روپیہ مہینہ دو لاکھ روپیہ ہفتہ پی کرتا ہے اپنے سپریڈنڈنڈنڈ کو ارشد شاہ کو اس کے عوض کرتے کیا ہیں یہ ملاقات کراتے ہیں کیدیوں کی ان کے ملاقاتیوں سے ہر ملاقات کے یہ تین ہزار روپیہ لیتے ہیں یعنی ایک طرح کا سنہاں ٹھیکا کر رکھا ہے اپنے سپریڈنڈنڈ سے ان کو دو لاکھ روپیہ ہفتے دے دی ہیں اب ایک ہفتے میں یہ کتنے بھی ملاقاتیں کرائیں اس کو چار لاکھ کی عمدنی ہو پانچ کی وہ ان کے اپنے ہیں یہ ایک ملاقات کے تین ہزار روپیہ لیتے ہیں اس طرح سے ایک اور کانسٹیبل ہیں تارک گجر جو کہ پیشیوں پر جو قیدی بار جاتے ہیں کوٹوں میں واپسی جب آتی تو ان کی تلاشی لیتا ہے یہ تارک گجر جو ہے وہ اپنے سپریڈنڈنڈ ارشت شاہ کو جو ہے یہ ایک لاکھ ڈیڑھ لاکھ روپیہ جو ہے یہ ہفتہ دیتا ہے وہ تلاشی کے دوران جو ہے کسی کے جیب سے منشیات نکلتی ہے یہ نکل دیا نکلتی یہ ان سے بتا لیتا ہے اس کا بتا اپنا ہے اس نے بھی ٹھیکہ کر رکھا ہے یہ ڈیڑھ لاکھ روپیہ جو ہے یہ اپنے سپریڈنڈنڈ کو ہر ہفتے دیتا ہے تو لانڈی جیل میں اس وقت سب کچھ یہ چل رہا ہے عطا عباس اور عمر شاہ جو ہے نیب کے کیدی ہیں یہ کیڈیے کے بہت بڑے افسران ہیں سزایاب ہیں لیکن اس وقت لانڈی جیل میں جو ہے یہ ایک لگزری لائف گزار رہے ہیں دس لاکھ روپیہ ایک دفعہ دینے کے بعد دو لاکھ روپیہ جو ہے یہ ہر مہینے دے رہی ہیں اب اندازہ لگائیں کہ ان کے پاس حرام کی کتنی عامدنی ہے کتنی دولت ہے کہ یہ دو لاکھ روپیہ مہینے دینے کے یہ پابند ہیں دے سکتے ہیں یعنی کہ اتنی رقم ان کے پاس اور یہ عیاشیاں کرنے کے لیے اب کہتے ہیں کہ یہ جو عرشت شاہ ہے یہ نصار مورائی ایک طریقے سے ڈیفیکٹیف جیلر ہیں سپریڈنڈ ہیں یعنی کہ بظاہر تو عرشت چاہے لیکن سمجھو کہ لانڈی جیل میں اس وقت جو ہے وہ حکم صرف اور صرف جو ہے نصار مورائی کا چل رہا ہے جو کہ خود بھی قتل اور دوسرے مقدموں میں ملوث ہیں گرفتار ہیں اس وقت اور یہ فشری کے چیئرمین تھے نصار مورائی تو ان کا یہ بندہ اس وقت جو ہے یہاں پر لانڈی جیل کا جیلر ہے ان کا ایک سپائی انہوں نے جو ہے الطاف سومروں کی ڈیوٹی لگا رکھی ہے خاص اور سے جاسوسی کے لیے کہ اگر کوئی ایجنسی چھاپا مارنے آتی ہے اور چھاپا مار رہی ہے چھاپے مارنے سے پہلے انہوں نے جا کے جو انہوں نے فیسیلٹی جو ہے جیل میں لوگوں کو دے رکھی ہے یعنی موبائل فون لیپٹاپ وہ سب سے فوری طور پر کلٹ کر کے جو ہے وہ سپریڈنڈ کے کمرے میں جمع کر دے تاکہ اگر کوئی چھاپا مارنے والی لوگ آئے تو ان کے ہاتھ میں کوئی ایسی چیز نہ لگے جس سے کہ یہ ظاہر ہو کہ اس جیل میں کتنی لاکھان میں دے اطلاع یہ ہے کہ لانڈی جیل میں تقریباً سو سے زائد کے دی ایسے ہیں جو کہ موبائل فون کا اس وقت کھلہ استعمال کر رہے ہیں شراب پی رہے ہیں صرف اور صرف جو ہے وہ ان پولیس افسروں کو جو ہے جیل کا جو سٹاف ہے ان کو ان کیا بتا دینے کے عوض انہیں تمام ایاشیاں جو ہے وہ اس وقت یہ وہ واقعہ تھا جس کے نتیجے میں جو ہے چیف منسٹر سید مراد علی شاہ کو ان جیل کے چار سکانے سٹیبلوں کو معتل کرنا پڑا چلتے چلتے خبر یہ شیئر کروں کہ جس کا باب زندہ اس کو حرامی کون کا ہے آزم گوپانگ کو جو ہے عوامی کالونی تھانا قرنگی سے معتلی کے بعد یا لائن حاضری کے بعد آج دوبارہ جو ہے وہ ارنگی ٹاؤن تھانے کا ایسے چور لگا دیا گیا ہے ناظرین اسی کے ساتھ اجاز جاتا ہوں اللہ